اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سٹریٹ وائر سیگمنٹ کے لیے بائیوٹ سورٹ لا کو یوز کریں گے اور ہم جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ فائنڈ کریں گے کرنٹ کے لیے اور اس میں ہم جو ہم نے پیچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ریلیشن بن نکالا تھا بائیوٹ سورٹ لا کا وہ یہ تھا ڈی بی ایس ایکوالس ٹو میون ناڈ اوور فور پائی آئی ڈی ایس سائن آف تھیٹا اوور آر سکیل یہ مگنیٹک فارم میں تھا اس ریلیشن کو ہم یوز کریں گے اور بائیوٹ سورٹ لا جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک سٹریٹ وائر سیگمنٹ کے لیے ہم اس چیز کو فائنڈ کریں گے اب سٹریٹ وائر سیگمنٹ کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک جو ہے وہ سٹریٹ وائر لیں گے اس طرح سے اور جس میں سے ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ آئی جو ہے وہ فلو کر رہا ہے اس طرح سے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ایک سمال پیچ لینا ہے اس میں بھی ہم ایک سمال پیچ ڈی ایس لے لیں گے اور ایک پوائنٹ لے لیں گے ڈی ایس لی ایک سمال پیچ لیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک پوائنٹ لے لینا ہے اے لام پوریچ پچھلی اے لکی پھلیو میں ہوں جو ہے پیچ گے اس پوائنٹ سے کوئی نہ کوئی ڈسٹنس ہوگا اس پوائنٹ سے اس وائر کا کوئی نہ کوئی ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم ڈی کا نام دے دیتے ہیں اور اس پوری وائر کو ہم لیندھ L کہہ دیتے ہیں اب کیونکہ اس وائر کو ہم دو ہالز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں L by 2 یہ positive L by 2 ہے یا negative L by 2 ہے اگر ہم اس وائر کو دو ہالز میں ڈیوائیڈ کریں اس طرح سے اس چیز کو بھی آگے ہم ڈیوز کریں گے اب جو ہے ہم نے کچھ کنڈیشنز پڑی تھی کہ ہمیشہ جو مگنیٹک فیلڈ ہوگا وہ پرپینڈکولر ہونا چاہیے تو یہاں پہ جو ہے ہم پرپینڈکولر مگنیٹک فیلڈ نکال لیں گے یہاں پہ یہ اس طرح سے پرپینڈکولر لی نکلے گا پرپینڈکولر مگنیٹک فیلڈ ہم لیں گے تب ہی جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ اگزسٹ کرے گا اگزسٹ نہیں کرے گا اب اس ریڈیس کا اس وائر کے ساتھ کوئی نہ کوئی اینگل بن رہا ہوگا اس اینگل کو لیٹھ ہم فائی کہہ دیتے ہیں اب ہم جو ہے یہ ہمارے پاس زی ایکسز میں وائر ہو گئی وائر ایکسز میں ہم نے پوائنٹ لے لیا ان کو جوائن کر لیا اور اس کی لیندھ ہم نے لے لی دی جو ہے وہ ڈسٹنس لے لیا اس پوائنٹ سے اور یہ ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ آ گیا اب ہم اس ریلیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم سٹریٹ وائر سیگمنٹ کے لیے ہم مگنیٹک فیلڈ فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہے جی ہم اس آر کی ویلیو فائنڈ کریں گے بائی یوزنگ پیتھا گارس پیتھا گارس تھیورم کو یوز کریں گے اور اس آر کی ویلیو نکالیں گے کس طرح سے پیتھا گارس تھیورم ہائیپوٹینیوز کا سکیئرز اکلس ٹو ہائیپوٹینیوز کا سکیئرز اکلس ٹو پرپینڈکولر کا سکیئر پلس آلٹیٹوٹ کا سکیئر تو یہ ہمارے پاس ریلیشن اس طرح سے بن جائے گا آر کا سکیئرز اکلس ٹو دی کا سکیئر پلس اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زی اکسز میں اس لیے ہم اس کو نام زی دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زی کا سکیئر تو آر ہمارے پاس آجے گا اس کا سکوئر روٹ لے کے یہ ہمارے پاس آر کی ویلیو آگی اب آر کی ویلیو ہم نے فائنڈ کر لی اب ہمیں چاہیے سائن تھیٹا کی ویلیو سائن تھیٹا یہاں پھر ہم اس کو تھیٹا بھی کیسے تھی کیونکہ ہم یہاں پہ فائیوز کر لیں تو یہاں بھی ہم اس کو فائی سے ڈیپیزینٹ کریں تو سائن فائی کی ویلیو ہم کسہ سے فائنڈ کریں گے وہ پتہ ہے سائن جو ہے پرپینڈیکولر آور ہائپوٹینیوز کے برابر ہوتا ہے تو پرپینڈیکولر یہاں پہ کیا ہے جی یہ یہ ہمارے پاس بسی کے لی یہ پرپینڈیکولر ہے یہ ہمارے پاس ہائپوٹینیوز اور یہ ہمارے پاس آلٹیٹیوڈ یہ ہمارے پاس بس ہے یہاں پہ اب جو ہے ہم اس کو یوز کریں گے سائن تھٹا جکوز ٹو پی آور ایچ تو یہ ہے پرپینڈیکولر ویلیو پٹ کر دیں گے آور ہائپوٹینیوز آر اب آر کی ویلیو ہم نے یہاں پہ آلڈی نکالی ہوئی ہے تو یہ والی ویلیو ہم یہاں پہ لاکر پٹ کر سکتے ہیں تو ہم پٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ جگہ ڈی اوور سکوئر روٹ ڈی سکیر پلس زی سکیر یہ ہمارے پاس سائن پائی کی ویلیو نکالائی ہمارے پاس آر کی ویلیو نکالائی ہمارے پاس آر سکیر کی ویلیو نکالائی اب یہ جو ریلیشنشپ ہے یہ والا اور یہ والا ہم یہ دونوں ریلیشنشپ اس والی ویلیو میں پٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو پٹ کر دیتے ہیں تو پاس کیا بنے گا ڈی بی اس ایکولز ٹو میون ناٹ اوور فور پائی آئی دی ایس سائن اف آئی کی ویلیو ہم نے ابھی نکال دی ڈی اوور زی سکیر پلس دی سکیر اس کو یہاں پہ لکھ لو ماں پہ لکھ لو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں اب آر سکیر کی ویلیو ہم نے نکال دی آر سکیر کی ویلیو ہم نے نکال دی تو یہ ہو جائے گا زی سکیر پلس دی سکیر اگر ہم اس کو سالو کرتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکویشن کچھ اس طرح سے بن جائیں گے مو ناٹ اوور فور پائی آئی دی ایس ڈی اوور ہمیں پتہ ہے اس کے اوپر پاور ون ہے اور اس کی پاور ون بائی ٹو ہے تو ون پلس ون بائی ٹو کریں تو میں بس ثری بائی ٹو پاور بنتی ہے تو ہم اس کو یہاں پر ڈریکٹلی ہم یہ لکھ رہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سمال پیچ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ مگنیٹک فیل کی ویلیو آگئی اب ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ ہم نے دو سٹرٹیجی جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے سمال پیچ کے لیے مگنیٹک فیل فائنٹ کرنا پھر پوری وائر کے لیے ہم نے فائنٹ کرنا پوری وائر کے لیے کسی Considering Hollow ہم انٹیگرال میتھرڈ کے زرید اٹری اب انٹیگرال میتھرڈ ھم یوز کریں اور پوری وائر کے لیے ہم مگنیٹک فیل نکال لیں کے لیے سمپلی ہم اس کے اوپر انٹیگرل میتھر لگائیں گے تو ہمارے پاس پوری جو سٹریٹ وائر سیگمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس مگنیٹک فیل نکل آئے گا تو یہ مگنیٹک فیل صرف اس سمال کرنٹ ایلیمنٹ کے لیے ہم نے نکالا ہے تو ہم یہ فارمولا یہاں پر لکھ لیتے ہیں میو نوٹ اوور فور پائ آئی دی ایس دی اوور زی سکیئر پلس دی سکیئر تری بائی ٹو اب جو ہم لے رہے ہیں یہ زی ایکسس کے لانگ لے رہے ہیں یہ پیچ ہم زی ایکسس کے لانگ لے رہے ہیں تو ہم اس ڈی ایس کو ڈی زی بھی لکھ سکتے ہیں مزید اپنی سو اولت کے لیے کیونکہ ہم نے نیچے زی جو ہے وہ یوز کیا ہوا ڈی زی ڈی اوور زی سکیئر بلس ڈی سکیئر تھری بائی ٹو یہ مرپاس بن گیا اب جو ہے ہم یہاں پر جب انٹیگرل میتھر لگائیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹوٹل فیلڈ فائنڈ کرنا ہے ٹوٹل فیلڈ وائر کے لیے تو ٹوٹل فیلڈ ہم انٹیگرل میتھر کو یوز کریں گے تو وہ کس طرح سے آجے گا یہ کانسٹنٹ ہے یہ باہر لے آئیں گے یہ بھی ہم باہر لے آئیں گے کیونکہ ہم ایک ہی ویلیو کی کرنٹ جو ہے اندر جو ہے وہ فلو کروا رہے ہیں کانسٹنٹ اس لئے ہم اس کو باہر لے لیں گے اور یہ ڈی بھی ہم باہر لے لیں گے اور اس کو جو ہے ہم انٹیگریٹ کر دیں گے تو یہ جگہ ڈی زی اوور زی سکیئر بلس ڈی سکیئر کی پاور تھری بائی ٹو یہاں پہ بھی ہم انٹیگریٹ کروا رہے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس سے کٹ جائے گا تمہا پس بھی آ جائے گا ایکوال ٹو اب یہاں پہ لگ رہا ہے ہمارے پاس اس انٹیگریشن کو کیسے سالو کریں گے اس انٹیگریشن کو ہم سبسٹیٹیوشن میتھرڈ سے ہم سالو کریں گے سبسٹیوشن میتھرڈ سے سالو کریں گے تو میں یہاں پہ ڈریکٹ ویلیو لکھ رہی ہوں اس کی سبسٹیوشن میتھرڈ سے ڈریکٹ ویلیو اس کی یہ بنتی ہے اب جو ہے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ ہم نے وائر کو دو حالز میں ڈیوائیڈ کر لینا یہاں پہ جس میں ہمارے پاس ایل بائی ٹو اور پوزٹیو ایل بائی ٹو اور نیگٹیو ایل بائی ٹو تھا اس کا یوز ہم یہاں پر کریں گے اب کیونکہ پہلے ہم ایک سمال پیچھ کے لیے لے رہے تھے اس لیے ہمارے پاس ان کا کوئی کام نہیں تھا لیکن اب ہم ٹوٹل فیل لکھا رہے ہیں پوری وائر کے لیے اس وجہ سے ہم کیا کریں گے اس پوری وائر کو دو حالز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو جو ہم انٹیگریٹ جب کریں گے تو یہ آجائے گا مائنس ایل بائی ٹو سے پوزٹیو ایل بائی ٹو تک تو جب ہم اس کی انٹیگریٹن کریں گے تو ہم یہ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں پسٹلی کلاسز میں کہ ہم جو ہے جب سبسٹیوشن کرتے ہیں اور پھر ہم یہ وائلیو کو پٹ کرتے ہیں اب اس وائلیو کو میں زی میں پٹ کروں گے کیونکہ ہم نے زی کے لحاظ سے انٹیگریٹن کی ہے تو جب ہم اس کی پٹنگ کریں گے یہ بن جائے گا ایل بائی ٹو اوور ایل بائی ٹو کا سکیر بلس d کا سکیر 1 بائی ٹو یہ باہر یہ مائنس مائنس ایل بائی ٹو اوور مائنس ایل بائی ٹو کا سکیر پلس d کا سکیر کی پاور 1 بائی ٹو اس کو جب ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس یہ بنے گا L over L کا سکیر over 4 plus D کا سکیر کی پاور 1 by 2 ہاں پاس یہ بن جائے گا so basically this is the total field for a straight wire segment تو یہ ہمارے پاس یہ total field ہمارے پاس نکل آئے گی اب اس کے بات اب next جو ہے اس میں کیا ہے کہ ہم نے کہنا ہے in the limit of a very long wire that is L is greater than D ہم اس کے اندر ایک case ہم putting کریں کہ L جو ہے ہمارے پاس بہت یعنی کہ length ہمارے پاس بہت بڑی ہے D سے یہ length ہمارے پاس اس D سے بہت بڑی ہے wire لمبی ہے اور point سے distance ہے وہ تھوڑا ہے تو جب یہ case اس کے اندر put کریں تو ہمارے پاس بن جائے mu not i over 4 pi d into اب یہ d جو ہے ہمارے پاس بہت smaller ہے تو اس کو ہم 0 کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا l over l square over 4 کی power 1 by 2 اب جب ہم اس کے اندر اس power کو ہم solve کریں گے تو یہ ہوئے mu not i over 4 pi d l over 2 اب میں اس کو rearrange کر لکھوں گی یہ ll سے کر جائے گا اب ہم اس کو rearrange کر کے اگر لکھیں تو ہمارے پاس بن جائے گا b is equal to mu not i over 2 pi d so this is the relation for a straight wire segment magnetic pillow for a straight wire segment اور اس کو ہم پہلے اپنی second year میں پڑھ کے آ چکے ہیں اس فارمula کو اس میں ہم نے پڑھا پڑھا تھا تو یہ ہم پاس proper اس میں ہم نے derivation کیا ہم next کچھ باتیں ہم اس کے اندر کریں گے جیسے کہ ہم نے magnetic field کے حوالے سے ہی کچھ باتیں ہیں کہ straight wire کے لیے پہلے بات اس میں یہ ہے کہ ہم electric field کی بات کریں electric field اور magnetic field کا یہ ایک چھوٹا سا comparison ہے کہ electric field میں کیا ہوتا ہے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی wires قریب ہوں گی جتنی fields جو ہے وہ جو ہم پاس electric field lines ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جتنی lines جو ہیں وہ قریب ہوں گی اتنا جو ہے وہ ہمارے پاس field زیادہ ہوگا اور جتنی field lines دور ہوں گی اتنا جو ہے ہمارے پاس field جو ہے وہ کم ہوگا اسی طرح magnetic field کے case میں یہ ہی ہے کہ جتنی field lines قریب ہوں گی magnetic field کے case میں اتنا ہمارے پاس field جو ہے وہ زیادہ ہوگا large ہوگا اور اگر ہمارے پاس field lines farther apart ہیں بہت دور دور ہیں تو field میں smaller ہوگا یہ ہمارے پاس چیز سیم ہے field lines کے لئے نیکس بات ہم electric field میں یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس positive سے originate ہوتی ہیں negative میں terminate ہوتی ہیں electric field lines اور magnetic field میں ایسا کوئی سین ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہمارے پاس circular loops میں travel کرتی ہیں circular loops میں ہمارے پاس magnetic field exist کرتی ہیں اور field lines ہوتی ہیں جو positive سے negative کی طرح positive سے originate ہوتی ہیں اور negative میں terminate ہوتی ہیں تو پھر اس case میں ہم نکال لیں گے جو ہمارے پاس positive side آیا negative side لیکن circular loops کی case میں ہم کیا نکال لیں گے ہم جو ہے وہ right hand rule use کریں گے اور ہم اس کو find کریں گے یہ ہمارے پاس magnetic field ہم right hand rule کے ذریعے سے find کریں گے اب جو ہے یہ ہم نے وائر لی اس طرح سے current آئی فلو کر رہا ہے اور یہ circular loop میں جو ہے magnetic field یہا پر نظر آ رہا ہے اب اس ہم magnetic field کی direction find کر گے کہ یہ ہمارے پاس وائر ہے اور یہ ہم نے اس right hand کے ذریعے سے پکڑ ہے اور curling fingers ہوں گی یہ ہمیں magnetic field direction بتائیں گی اور ہمارا thumb ہوں گا current direction کو بتائے گا right hand rule کے ذریعے سے magnetic field direction find کر لیں next سکتے